بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ریاد بینک میں بینک آن لائن ایکاؤنٹ کس طرح اوپن کرتے ہیں پورا پورسیدر اور اس کے بعد میں نے اس میں بتایا تھا کہ اس کا یوزر نیم اور اس کی آئی ڈی کیسے کیریٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ ریاد بینک کا اگر کارٹ اپنے ہوم ایڈریس پر مانگانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح آئے گا تو سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کریں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم اس کا پورسدر بتائیں کہ آپ کو کس طرح کسٹمر سے بات کرنی ہے کیا آپ کو میسج آئے گا کیا کال آئے گی ان کو کیا بتانا ہے ساری چیزوں کے انشاءاللہ ہم ایٹ کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ارمکس انشاءاللہ وہ چلی ہم اسے اوپن کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ آپ کا کوریئر بوئی سے کیا بات کرنی ہے پہلے آپ کے ارمکس کمپیٹر سے کیا آپ کو میسج کرے گا اور اس کے پاس کوئر آپ کو کوئر بائی آپ کو کس طرح ریسیبنگ کرنا ہے کوئر بائی ساپ کو کیا بات کرنی ہے سب سے پہلے ہم اسے اوپن کرتے ہیں چلیے دیکھ سکتے پہلے آپ اسے سل لے سمیں یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں سٹیکر یہ سٹیکر جو ہونا چاہیے پیک ہونا چاہیے لیک نہیں ہونا چاہیے چلی دیکھیں میرا پیک ہے چلی ہم کیا کریں گے اسے ہم ایک سیٹ سے کٹنگ کر لیتا ہے چلی ہم یہ در سے کٹنگ کر لیتا ہے ہم نے چیز ہے پورا ہی پھارا دیا چلی ہم نکالتے ہیں اور کچھ تو اندر نہیں ہے نا چیک کر لیتا ہوں بس یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ریاد بینک کے طرف سے ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ریاد بینک کے طرف سے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ اس کے پاس ہم چلیں اسے اوپن کریں گے اس پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا نام وغیرہ سب لکھا ہوا ہے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ریاد بینک لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ریاد بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے ماشاءاللہ اچھا کارڈ ہے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے ہم اسے نکال لیں اس پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک سپیری ہے سب کچھ ہے اور یہ ماشٹر کارڈ ہے ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں تو چلی ہم اسے نکال لیتے ہیں یہ ہم نے نکال لیا اسے تو چلی ہم بتاتے ہیں کہ ہم کو کس طرح ہم نے کوریئر بھائی سے بات کیا اور کس طرح ہم نے اپنے کوریئر کو ریسیف کیا اور ہم نے اس کو کیا بتایا پھر ہمارا کارڈ کس طرح ریسیف کیا چلی ہم ویڈیو شور کرتے ہیں بینک ایک آنٹ ہم لوگوں نے اوپن کیا تھا اس کو ریسیف کیسے کرتے ہیں ایڈریس پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اسے پرینٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے نیشنل ایڈریس پہ بھی مانگا سکتے ہیں تو بہت سیمپل پورٹ سے نیشنل ایڈریس مانگانے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اپنے ایڈریس پہ بھی آ جائے گا تو اسی پہ ہم بات کریں گے اس طرح اوپن کرنا ہے دونوں جگہ ویڈیو مل جائے گی ڈسکیپسن میں ویڈیو مل جائے گی آپ ایک آنٹ اوپن بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں مجھے RMS کے طرف سے میسیج آیا ہے کہ یہ آپ کا کارڈ ہے ریڈی ہے اور آپ اپنا شپمنٹ جو ہے لینا چاہتے ہیں ریاد بینک کے طرف سے تو آپ کو اس کے اندر کچھ انفرمیشن ان کو سب میٹ کرانے گی یہاں سب سے پہلے میسیج آیا ہے ڈیلیوری یا پکپ ڈیلیوری یعنی آپ کے لوکیشن سے قریب جو بھی آپ کے لوکیشن سے قریب RMS کا آفیس ہوگا وہاں کارٹ کو بھیج دیا جائے گا آپ جا کے وہاں سے کارٹ لے لیجیگا اور اگر آپ اپنے روم پہ لینا چاہتے ہیں پھر یہ کوشٹ کوئی چارجس نہیں دیا جاتا ہے سیمپل ہی آپ کو یہاں کرنا کیا ہے پکپ آپ کو یہاں پکپ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے سوری ڈیلیوری لکھ دینا ہے پکپ کا مطلب جا کے لینا ہے ڈیلیوری مطلب لاکن کو پہنچانا ہے ہم ڈیلیوری لکھیں گے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں ان کا میسیج آ گیا پہلے آپ کو وہاں لکھا جائے گا پکپ ڈیلیوری تب ڈیلیوری پہ کلک کریں گے تو ان کا ریٹن کمپیٹر میسیج آئے گا کہ آپ لوکیشن اپنا جو ابھی واتس اپ لوکیشن ہم دینا چاہتے ہیں یہ جو نیشنل ایڈریس آپ نے ڈالا اس پہ تو ہم ان کو لکھا کہ ہم اپنے لوکیشن پہ لینا چاہتے ہیں تو میں نے ایک دب آیا تو انہوں نے بولا کہ اپنا سینڈ لوکیشن سینڈ کریں میں نے اپنا سینڈ لوکیشن جب کرنٹ لوکیشن ان کو سینڈ کیا تو بولتے ہیں کہ یہ جنگہ پہ نہیں جائے کیونکہ یہ جنگہ جو ہے ان کے لوکیشن سے آؤٹ ہے یعنی جہاں بھی ڈیلیوری کرتے ہیں سیٹی سے باہر ہے پندرہ کلومیٹر سے جاتے ہیں پندرہ کلومیٹر کے باہر نہیں جاتے جو بھی ان کا رمس کا آفیس کے قریب میں ہوتا ہے تو پھر میں نے ان کو پھر میں نے شروع سکھے ہیں بیک لکھے ہیں یعنی فیڈ ڈیلیوری ڈیلیوری کیا تو انہوں نے بولا کہ اپنے نیشنل ایڈریس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں آٹھ نمبر کا نیشنل ایڈریس کا نمبر کہاں سے ملے گا چلی ہم وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ سیمپل ہی اپنے SPL اکاؤنٹ پہ جائیں گے اور نیشنل ایڈریس ڈیٹیل پہ جائیں گے شورٹ ایڈریس میں آپ کو بلڈنگ نمبر کے آگے جو نمبر ہوتا ہے اسی کو آٹھ وٹ کا یہ نمبر مانگتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھنا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ کی بلڈنگ نمبر جیسے مالی 1 2 3 4 یہ آپ کی بلڈنگ نمبر ہو گئے 4 نمبر کی بلڈنگ نمبر ہوتی اور اس کے آگے 4 وٹ کا ABCD اس طرح کر کے 4 وٹ ہوتے ہیں وہ ہی آپ کا شورٹ نیم لکھا رہا تھا اس کے بعد میں نے ان کو بلڈنگ نمبر بھیجا اس کے بعد انہوں نے بولا کہ شیئر نیشنل ایڈریس تو میں نے پھر سے ان کو اسی بلڈنگ نمبر بھیجا کیونکہ میں نے تھوڑا دیر کر دیتی مطلب فوراں ہی آپ کو جواب دینے ریپلائی کرنا آپ دیر کریں گے تو پھر نہیں ہوگا تو میں نے پھر ان کو اپنے نیشنل ایڈریس کا نمبر بھیجا انہوں نے سارے چیزیں نیشنل ایڈریس کا پورا انفرمیشن تھا ان لوگوں نے مجھے سیند کیا تو میں نے لکھا ٹائپ 1 2 continue اور ٹائپ 2 2 نیشنل ایڈریس یا جو نیشنل ایڈریس بلڈنگ نمبر اسی پر تو میں نے بولا یعنی اسی پر میں مانگانا چاہتا ہوں کارڈ تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ ڈیٹ کونسی سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں 21,22,24,25,26,27 تو میں نے لکھا کہ مجھے کل ہی چاہیے تو میں نے جیسے ہی ایک لگایا میں نے ایک دبایا ویسے ہی مجھے کل آپ کا کارڈ کسی بھی ٹائم پر وہاں پہنچ جائے گا تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی ریمز کے طرف سے جو کارڈ ریسیونگ ہوتے ہیں تو کس طرح ریسیونگ آپ کو ان سے بات کیا کرنا ہے چارٹ کیا کرنا ہے آپ اسپون کو کچھ بھی لیک نہیں سکتے کیونکہ یہ کمپیٹر میسیجنگ ہوتا ہے جو وہ بولنگ ہے آپ کو وہ ہی پریس کرنا ہے اگر ون بولنگ ہے تو ون تو یہاں جو سب سے زیادہ کنفیزنگ ہوتی ہے کہ وہ بلڈنگ نمبر مانگتے ہیں آٹھ وٹ کا بولنگ نمبر چار کا جانتے ہیں تو آپ کو اس میں گھبران ہے جیسے میں نے بتایا کہ اپنا SPL کا اکاؤنٹ پر ان کیجئے وہاں نیشنل ایڈریس پہ جائیے ایڈریس پہ جانے کے بعد میں ایک بار آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں کنفیزنگ دور ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں SPL کی ایک اکاؤنٹ ہے آپ اسے کلک کریں گے آپ یہاں ہوم پہ جائیں گے ہوم پہ جانے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈریس آپ ایڈریس پہ کلک کریں گے ایڈریس پہ کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کے آگے ایک ایڈریس لکھ رہا ہے یہ آپ کا نیشنل ایڈریس کا ہوگیا آپ سیمپل ہی اس کو یہ ہی بتا دیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بہت ہی پسند دائیں تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے ساتھی بیل ایک انگویٹس آل پہ کسے ضرور کلک کی کیونکہ میں سعودی ریلیٹیو اسی طرح